صدیوں پہلے ترکی کے شہر قسطنطنیہ میں تین نوجوان گہرے دوست حامد، محمود اور احمد تھے تینوں شہزادی سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن یہ بات ایک دوسرے سے چھپائی ہوئی تھی کہ کہیں مزاک نہ بنے ایک دن شادی کا ذکر نکلا تو تینوں نے کہا کہ شادی کے لیے تو بہت دولت کی ضرورت ہوتی ہے پہلے ہمیں دولت کا بندوبست کرنا ہوگا تینوں قسمت آزمائی کے لیے مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے اور تیپایا کہ ایک سال بعد دوبارہ اسی جگہ ملیں گے حامد راستے کی مصیبت جھلتا ہوا ایک انجان شہر کے بازار میں پہنچا بڑی رونک تھی سرک کے کنارے ایک بویا سودادر آئینہ لیے بیٹھا ہے اور آواز لگا رہا ہے لے لو آئینہ سرکار قیمت اس کی سودی نار حامد نے حیرت سے کہا آئینے کے اتنے دام یہ تو بہت مہنگا ہے بلکل نہیں حضور میں تو کوڑیوں کے مول بیچ رہا ہوں آئینہ لا جواب ہے حضور اس آئینے میں یہ خوبی ہے کہ اسے سامنے رکھئے اور جس شخص کا نام لیجئے اس کی صورت میں نظر آ جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس حال میں ہے اور کس جگہ پر ہے وہ شخص یہاں سے سیکڑوں کوس پر ہو اے حضور سیکڑوں کہتے ہیں میں کہتا ہوں چاہے کوئی ہزاروں کوس پر کیوں نہ ہو فقط اس کا نام لیجئے وہ نظر آ جائے گا میاں سوداگر یہ لو سو دینار اور آئینہ مجھے دو شکریہ حضور اللہ آپ کو جیتا رکھے محمود جنوب کی طرف روانہ ہوا تھا اور اس نے کئی دریا پار کیے شہر میں داخل ہوا اس شہر کے ایک بارونک بازار میں ایک سوداگر کالین بیچ رہا تھا محمود سوداگر سے باتیں کرنے لگا دیکھو کتنا ہے ذرن کتنا اچھا ہے کالین اس کی قیمت دو سو دینار ہے سرکار لے لیجئے آخر اس میں کون سی خوبی ہے جو اس قدر مہنگا ہے میرے سرکار یہ جادو کالین ہے حضور اس کالین پر بیٹھ کر اسے حکم دیجئے کہ چل کالین پھر یہ اڑنے لگے گا اور جہاں آپ کا جی چاہے گا وہاں یہ آپ کو لے جائے گا خوب خوب یہ لو میاں دو سو دینار اور ادھر لا کالین نوازش مہربانی احمد مشرق کی طرف روانہ ہوا وہ عمر میں سب سے چھوٹا تھا خوبصورت رحم دل اور بہادر بھی تھا وہ راستے بھر غریبوں محتاجوں اور مصیبت زدوہے کی مدد کرتا اپنا کھانا فقیروں کو کھلاتا وہ ایک شہر کے جگمداتے ہوئے بازار میں پہنچ گیا وہاں ایک تاجر لیمو بیچ رہا تھا میرا لیمو ہے نمکین کھائے اسے بیمار مکین بھائی کیا کہتے ہو کہیں لیمو نمکین ہوتا ہے یہ وہ لیمو ہے سرکار جس کو کھاتے ہیں بیمار کتنے کا ایک ہزار دینار بھائی کیوں مزاک کرتے ہو اس کا عرق آپ حیات کا اثر رکھتا ہے یعنی بیماری سے مایوس انسان کو اچھا کر دیتا ہے جس مریض کو دوہ سے فائدہ نہ ہو اس لیمو کو کٹ کر عرق نچوڑیے بیمار کے حلق میں تپکائے وہ فوراں بھلا چنگا ہو جائے گا اچھا ایسی بات ہے تو یہ لو بھائی ایک ہزار دینار اور ادھر لالیمو اللہ آپ کو کامیاب کرے ایک سال گزر گیا وہ تاریخ اتھنچ جس کے لیے تینوں دوستوں نے وضع کیا تھا کہ وہ اس مقام پر جمع ہوں گے جہاں سے وہ رخصت ہوئے تھے تینوں نے وضع پورا کیا حمد نے آئینے کے بارے میں بتایا بھائی میرے سفر کا تو حال یہ آئینہ ہے یہ ایسا ہے کہ جس شخص کے دل میں خیال کرو اس کی صورت اس میں نظر آ جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ وہ شخص کہاں بھائی میں یہ قالین لیا ہوں اس میں خوبی یہ ہے کہ اس پر بیٹھ کر جہاں چاہو اڑ کر پہنچ جا میں تو یہ لیمو لیا ہوں محمود اور حامد ہنسنے لگے ملا کتنے کا ایک ہزار دینار کا لو سنو محمود بھائی ان کا ہے کوئی جواب اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو ذرا اپنا آئینہ تو دے ہم تینوں دوست اس کا نام لیں گے جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہوں حامد نے آئینہ سامنے رکھ کر کہا ٹھیک ہے تو یہ رہا آئینہ ہم تینوں دوست اس کا نام لیں گے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے تینوں دوستوں نے بیک زبان شہزادی خانم کا نام لیا ارے تو کیا ہم تینوں دوست شہزادی خانم سے شادی کرنا چاہتے ہیں دوستو آئینے کی طرف دیکھو اس میں کیا نظر آ رہا ہے یہ بادشاہ سلامت کا محل نظر آ رہا ہے یہ محل کا ایک کمرہ دکھائی دے رہا ہے ارے یہ شہزادی ہے احمد بولا یہ تو بہت تکلیف میں لگ رہی ہے ہاں یہ تکلیف سے تڑپ رہی ہے یہ بادشاہ سلامت ہے حامد نے کہا یہ تو رو رہے ہیں یہ سفید داڑی والا کون ہے محمود نے بتایا انہیں نہیں جانتے یہ شاہی طبیب ہیں یہ بڑے حکیم جی ہیں مگر یہ بلکل مایوس اور ناؤمید نظر آ رہے ہیں احمد نے کہا میرے لیمو کا عرق اس کی حلق میں ٹپکایا جا سکتا مگر یہاں سے شاہی محل کا فاصلہ بہت زیادہ ہے جب تک میں لیمو لے کر پہنچوں کا شاید شہزادی چل بسے نہیں ایسا نہیں ہوگا تم دونوں میرے قالین پر بیٹھو ہم تینوں پلک جھپکتے میں ان کے کمرے میں موجود ہوں گے وہ تلسمی قالین پر بیٹھ کر تھوڑی ہی دیر میں محل میں پہنچے ہائے میرے اللہ میں مری ابباجان اب میں نہیں بچوں گی بیٹی ناؤمید نہ ہو اچانک بادشاہ کی نظر تینوں نوجوانوں پر پڑی ارے کون ہو تم لوگ زلن سبحانی میں شہزادی صاحبہ کے لیے دوالے کر آیا ہوں حضور ملاحظہ فرمائیے ایک لیمو ہے جس کا مزہ نمکین ہے اس لیمو کا عرق جیسے ہی شہزادی صاحبہ کی حلق میں ٹپکایا جائے گا اللہ کے حکم سے وہ فوراں اچھی ہو جائیں گی تو پھر دیر نہ کرو لیمو کا عرق پینے کے تھوڑی دیر بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا اب کسی طبیعت ہے بیٹی میں اب بلکل اچھی ہوں ابا جان اب میں بیٹھ سکتی ہوں اب میں کھڑی بھی ہو سکتی ہوں ماشاءاللہ بہت خوب اللہ نظر بچ سے بچائے اللہ سلامت رکھے اے رحمت کے فرشتوں تم کہا سے آئے ہو ہم تینوں بہت دور سے آئے ہیں تمہیں شہزادی کی بیماری کی خبر کہاں سے ملی انہوں نے تمام قصہ بادشاہ کو سنا دیا بادشاہ نے کہا خوب خوب تم تینوں نے بڑا کام کیا مانگو کیا مانگتے ہوں تینوں بیک زبان ہے کر بولے خوزور جان کی امان پائیں تو کچھ حرز کریں بادشاہی مابدولت نے تمہیں جان کی امان دی خوزور میں شہزادی صاحبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں قالین والے جوان تو کیا مانگتے ہوں خوزور میں بھی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیمو والے نوجوان تیری کیا خواہش ہے خوزور خواہش تو میری بھی وہی ہے جو ان دونوں کی ہے آگے خوزور کو اختیار ہے ادشاہ نے تینوں سے پوچھا سب سے زیادہ شہزادی کا حق دار کون ہے خوزور میں زیادہ حق دار ہوں کیونکہ اگر میرا آئینہ نہ ہوتا تو شہزادی صاحب کی بیماری کا حال ہی نامعلوم ہوتا زلن سبحانی اگر میرا قالین نہ ہوتا تو آئینے کا ہونا نہ ہونا سب بیکار ہوتا نہ اتنی جلدی ہم پہنچتے نہ ہماری سرکار شفایاب ہوتی لیمو والے نوجوان تم چپ کیوں ہوتا خوزور مجھے کچھ نہیں کہنا ہے میری خدمت خوزور کے سامنے ہے بادشاہ کیلئے انصاف کرنا سخت مشکل ہو گیا اس نے اس مسئلے کو حل کرنے کیلئے قاضی صاحب کو طلب کر لیا خوزی صاحب آئے تو بادشاہ نے تمام واقعہ ان کے سامنے رکھ کر کہا کہ فیصلہ کیجئے خوزی صاحب نے کچھ دیر سوچ کر کہا خوزور لیمو والے کا حق سب سے زیادہ ہے وہ کیسے خوزور آئینہ اور قالین اب تک صحیح سلامت ہیں مگر لیمو کام آ گیا اب وہ دوبارہ کام نہیں آسکتا اس کا عرق واپس نہیں آسکتا اس لیے لیمو والے کا حق سب سے زیادہ ہے تمہارے فیصلے کو پسند کیا آج سے تمہارا منصب اور بلند ہوا لیمو والے نوجوان تمہیں معبدولت میں داماد کے طور پر چن لیا خوزور کی ضرورہ نوازی ہے بادشاہ نے اعلان کیا آئینے اور قالین والے نوجوان کو انعام و اکرام سے مالا مال کیا جائے گا اور آج سے یہ دونوں ہمارے وزیر ہیں اللہ حضور کو سلامت رکھے کیا آج زیادہ با apro